السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھا ناظرین یہ جو زہیر اور شبیر ہیں یہ یتیم ضرور ہیں لیکن مسہوم نہیں نہ یہ دونوں بھائی مسہوم ہیں نہ ہی ان کی ماں مسہوم ہیں اور نہ ہی یہ اوپر سے نظر آتے ہیں نا جس طرح یہ اس طرح ہے ان کے پیچھے کوئی بہت بڑا گینگ ہے اور یہ بھی اسی گینگ کا عصہ ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ایم ایل او نہ ہو اسی لیے تاریخ پر رہی ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ایویڈنس ہیں وہ ضائع ہو جائیں وقت کے ساتھ ساتھ اور اگر ایم ایل او ہوتا بھی ہے تو اس میں کچھ بھی نہ آئے اور اس طرح یہ بلکل بے قصور مانے جائیں اور جو کچھ یہ دعا زہرہ کے ساتھ کرتے رہے ہیں اس کے ساتھ جو زیادتی ہوتی رہی ہیں اس کو جتنا مارتے پیٹتے رہے ہیں وہ ان کو پتہ ہے ان کو کو خوف ہے اسی لیے یہ خار ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کبھی بھی جو اینا ایم ایل نہ ہو اور جو ان کے کالے کرتو ہیں جو کچھ یہ آج تک کرتے رہے ہیں اس کے ساتھ وہ چیزیں سامنے نہ آئیں ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ کتنے منت گزر چکے ہیں آپ تو ویسے بھی میرا حیال ہے جتنے بھی ایویڈنس ہے وہ سب ضائع ہو چکے ہوں گے لیکن ابھی بھی ان کو اتنا زیادہ خوف ہیں تو یہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا رہے ہیں اگر یہ اتنے ہی غریب ہیں اور اتنے ہی معصوم ہیں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ عدالتیں جو ہیں ان کی مرضی کے فیصلے دیں اور ایک باپ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ مایوس ہوتا جا رہے ہیں اور یہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک باپ کو ہم تھکا دیں اس کو توڑ دیں وہ مایوس ہو کے خار جائے اور خار مان کر جو ہے ہمیں ایکسیپٹ کر لے اور یہ اس کیس کو ہر چیز کو ختم کر دیں اور ان کی جیت ہو جائے یہ بچ جائیں یہ خار ممکن یہی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی یہی کوشش ہیں تو ہماری تو دعا ہیں کہ اللہ کرے میدی صاحب کو انصاف ملے کیونکہ یہ صرف ان کی بچی کا فیصلہ نہیں ہے یا صرف ان کی بچی کی بات نہیں ہے یہ پاکستان کی اور بھی بہت ساری بچیوں کی بات ہیں اور آج پتا چلا کہ بہت سارے والدین جو ہیں جن کی بچیوں کے ساتھ اس طرح ظلم ہو جاتے ہیں وہ بیچارے کیوں ہموش ہو جاتے ہیں کیوں اس طرح بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ خار باب میں اتنی حیمت نہیں ہوتی بہت سارے بیچارے غریب ہوتے ہیں جو اتنی باگ دوڑا نہیں کر سکتے تو پھر ناظرین خدا نہ ہاستہ اگر کسی غریب کی بچی کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے کیونکہ پھر پاکستان میں اسی طرح کے لوگ جو ہے نا وہ دندھناتے پھیریں گے اور کسی کو بھی بچی کو اٹھا کے لے جائیں گے اور جا کے ان کے ساتھ چاہے جو مرضی یہ کریں اس کے ساتھ نکاح کریں اس کو بیچیں اس کو ماریں پیٹیں جیسے اس کے ساتھ مرضی یہ کریں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا پھر جو بچیوں کے ماں باپ ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں نہ کسی کی بیٹیوں کی عزت محفوظ ہیں کوئی بھی پھر محفوظ نہیں ہے کسی کو بھی پھر انصاف نہیں مل سکتا اگر مہدی صاحب کو جو اتنی باگ دوڑ کر رہے ہیں اس کو انصاف نہیں ملا بٹ ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے ان کو انصاف ملے اور ایک باپ کی جیت اور اس کو سکون ملے آمین